والسلام علام اللہ نبی عبادہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالكم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین آمنت باللہ صدق اللہ لزیم اٹھ نعرہ تکبیر زمانے کو سنا دے اٹھ نعرہ تکبیر زمانے کو سنا دے اللہ کے پیغام کی اکدوم مچا دے اے بندہ خدا مورد باطل کی کلائی پھر اللہ ہی کہو کے کفر کی بنیاد ہلا دے ایمان ابراہیم سے لیکام جہاں میں پھر آتش نمرود کو گلزار بنا دے اسلام کی خاطر تیرا جینا تیرا مرنا اسلام کی ناموس پہ اپنا گربار لٹا دے یورپ کی سیاست سے ہو جو اب بھی متاثر پڑھ کر اسے قرآن کی آیات سنا دے ہم نے سوکھی ہوئی شاخوں پہ اپنا لہو چھڑکا تھا پھول اگر اب بھی نہ کھلتے تو قیامت کرتے ہمیں خبر ہے لٹیروں کے سب فکانوں کی شری کے جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے اور کی محبت تو سیاست کے چلن چھوڑ دیے ہم اگر اس کے صحابہ نہ کرتے تو حکومت کرتے انتہائی معجزہ سامین اکرام ارباب المدانش سامین محترم دوستو بھائیو بزرگو آج پہلی دفعہ آپ کے علاقے آپ کے گاؤں سن کھترہ میں حضرت علامہ مولانہ برادر محترم برادر زیوکار مقبول زمانہ شخصیت علاقے کا جانا پہچانا نام قالم نگار مصنف نگار مقرر شولہ بیان برادر کبیر حضرت علامہ مولانہ عبدالوحید قاسمی صاحب کے حکم پر گفتگو کا موقع میسر آیا ہے دعا ہے کہ اللہ تعالی حق سچ بولنے کی توفیق اطا فرمائے اللہ تعالی آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے بزمہ حسان کے تقریباً تمام ستارے آپ کے سامنے اپنے اپنے کلام پیش کر چکے ہیں میں بھی اپنے وقت کے اندر ہی آپ کے سامنے ایک سے دو گزارشہ رکھوں گا مولانہ عبدالوحید قاسمی صاحب کی طرف سے حکم بھی ہوتا ہے اور دمکی بھی ملتی ہے حکم یہ ہوتا ہے کہ اتنے منٹ گفتگو کرنی ہے اور دمکی یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک منٹ بھی اوپر گیا تو دوبارہ نظر نہیں آئیں اب ہم حکم کی بھی تعمیل کریں گے اور دمکی ان کی ویسی ہم پہ اثر کرتی ہے اللہ تعالی ان کے سایہ تادیر ہمارے سروں پہ سلامت رکھے میں مولانہ عبدالوحید قاسمی صاحب نے ختم نبوت پہ بات کی میں بھی اسی پہ گفتگوہ آپ کے سامنے رکھوں گا شروع میں خلقہ صاحب کا ٹیسٹ لوں گا اگر آپ بیدار رہے تو پھر انشاءاللہ قاسمی صاحب کا حکم ہے کہ چوتھا گیر لگانا ہے پھر وہ بھی لگائیں گے انشاءاللہ میں نے قرآن کریم کی جس آیت مبارکہ کو اپنے خطبے میں تلاوت کیا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں مَا كَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ حَدٍ مِّرْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَ مَنَّا بِجِينَ کہ محمد تو مردوں میں سے کسی کی ابا نہیں ہے وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی بن کر اس کائنات میں تشریف لائے ہیں اللہ تبارک و تعالی کا یہ فرمانہ کس لیے تھا اللہ تبارک و تعالی کو یہ فرمانے کی ضرورت کیوں بیش آئی کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کی ابا نہیں ہے وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں اللہ کا یہ فرمانہ اس لیے تھا کہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت عبراہیم علیہ السلام جنہیں جد الانبیاء یعنی انبیاء کے باپ اور دادا کی حیثیت سے اللہ نے کائنات میں سرفراز فرمایا جن میں نے اپنے محبوب کی اداوں کو جن کی شریعت کا حصہ بنایا ہے رب بڑا بے نیاز ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام اللہ کے سامنے التجائیں کرتے رہے کہ اللہ مجھے بیٹا عطا کر لیکن وہ رب بڑا بے نیاز ہے سو سال کے لگ بگ عمر ہو گئی اللہ سے دعائیں کرتے رہے اللہ مجھے بیٹا عطا کر لیکن وہ رب بڑا بے نیاز ہے دینے پہ آئے تو دشمن کے بیٹے کو درجنوں بیٹے دے دے دشمن کو درجنوں بیٹے دے دے لیکن دینے پہ نہ آئے تو اپنا خلیل پیغمبر سو سال تک رب سے التجائے کرتا رہا لیکن اللہ نے اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا جب دینے پہ آیا تو پھر معاملہ بڑا عجیب ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں ہیں ایک بڑی بیوی ہے جنہیں سیدہ زہرہ کہتے ہیں ایک چھوٹی بیوی ہے جنہیں سیدہ حاجرہ کہتے ہیں رب جب دینے پہ آیا تو چھوٹی بیوی سیدہ حاجرہ کے بطن سے بڑا بیٹا حضرت اسماعیل عطا کیا ہے جسے دنیا زبیہ اللہ کے نام سے جانتی ہے خدا کے حکم سے جس کے گردن پہ چھولی چلائی گئی میں یوں کہوں گا پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے نیرال کتاب زندگی کا ایک نیرالہ باب دیکھا ہے یہ دیکھا ہے کہ میں آپ خود تجھ کو زبا کرتا ہوں خدا کے حکم سے اپنے ہاتھ تیرے لہو سے بڑھتا ہوں سعادت مند بیٹا فوراں چک گیا فرمان باری پر زمین و آسمان حیران ہیں اس عطاعت غزاری پر ہوئے جب تیار دونوں باپ اور بیٹے چھوڑی اس نے سمحانی وہ بھی جٹ آ کر لیتے مشیعت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا اسماعیل کا ایک بھی لودہ کٹنے نہ پایا مشیعت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا اسماعیل کا ایک بھی لودہ کٹنے نہ پایا ہوئے جبریل نازل ہاتھ دامہ حضرت کا کہا بس امتحان مقصود تھا عصار و جرت کا کتاب اس دن سے پایا اسماعیل نے زبیح اللہ خود خدا نے ان کے حق میں فرمایا زبیح اللہ محمد مصطفیٰ عصمت صحابہ درائے تکبیر سو سال تک اللہ کا پیغمبر التجائیں کرتا رہا اللہ ربی عبر من الصالحی نے ربا مجھے بیٹا عطا کر لیکن وہ رب بڑا بے نیاز ہے جب دینے پہ آیا تو پہلا بیٹا حضرت اسماعیل عطا کیا پھر بارہ سال کے بعد بڑی بھیوی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی بھیوی سے حضرت اسحاق عطا کیا ہے پھر اللہ نے دونوں کو صاحب اولاد بنایا ہے حضرت اسحاق کی اولاد سے اللہ نے چار ہزار نبیوں کو کائنات میں پیدا فرمایا بدد ریج یہ سلسلہ چلتا رہا نبوت کے بعد نبوت ہوتی رہی شریعت کے بعد شریعت ہوتی رہی دین کے بعد دین ہوتا رہا کتابوں کے بعد کتابیں آتی رہی امت کے بعد امت آتی رہی مشیعت کا قانون تھا بنی اسرائیل کا قانون تھا کہ باپ نبی ہوتا تو باپ کے نبی باپ کے مسئلت پہ بیٹا آ کر نبوت کے مسئلت پہ بیٹس جاتا باپ نبی ہوتا پوتا نبوت کے مسئلت پہ بیٹس جاتا باپ نبی ہوتا پر پوتا نبوت کے منصف پہ بیٹس جاتا لیکن اسی طرح اللہ نے ہنرہ تیس سال کی اولاد سے چار ہزار نبیوں کو پیدا فرمایا یہ سلسلہ بدد ریج چلتا رہا قوم کا تصور بن چکا تھا کہ باپ نبی ہوگا تو بیٹا نبی بنے گا باپ نبی ہوگا تو پوتا پر پوتا نبی بنے گا لیکن جب دوسری طرف حضرت اسماعیل کی باری آئی تو پھر اللہ نے صافت بدل دیئے قانون بدل دیئے دور طریقے بدل دیئے اللہ نے حضرت اسماعیل کی لئے سے اولاد کو دی ہے نبی کوئی نہیں دیا پہمبر کوئی نہیں دیا رسول کوئی نہیں دیا بلکہ ہزاروں سال غزرنے کے بعد اللہ نے حضرت اسماعیل کی اور آدمیں میرے اور آپ کے پاک کوئی نبی کو بین جاہے اور بیجنے کے بعد یہ حسوس یہ صافتہ ختم کر دیا یہ بتا دیا کہ لوگوں سنو اللہ نے بیجنے کے بعد قرآن میں یہ فرما دیا کہ مَا کَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا عَادِم مِنْ رِجَعَ لِكُمْ بَلَا تِرْرَسُولِ اللَّهِ وَخَانَ مَنْ نَبِهِن ہو سکتا ہے کسی کے تصور میں یہ خیال ہو کہ نبوزت باپ کے باپ بیتے میں منتقل ہو جائے گی اللہ نے محمد کو جوان بیتا نہ بے کر یہ اعلان کر دیا کہ جب جوان بیتا نہیں ہوگا قائعہ سے لاتر نبوزت کے وسط میں بٹھانے کی کوشش کیسے کرے گا نبی بنتا نہیں نبی کو نب چنتا ہے دوست لو یاد رکھو نبی بنتا نہیں نبی اللہ کی اطاع اور اللہ کا انتخاب ہوتا ہے نبوزت کی پہلی کرم پہلی سیری پہلی ہی جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی تھی نبوزت کی وہ آخری کرم حضور علیہ السلام علیہ السلام نے آکر پڑی ہے میرے آر آپ کے پرنبر کو اللہ نے یہ مرتبہ دیا ہے کہ میری آقا کی نبوزت ساری کائنات میں پڑی ہے کائنات کے ذرے ذرے میں پڑی ہے اب کوئی ذرہ میری آقا کی نبوزت سے خالی نہیں تو پھر کسی نبی کی ضرورت بھی نہیں میری آقا کی بیسر دوار اگر کوئی نبوزت کا دعویٰ کرے میں گھر کی تحلیس میں نہیں کہتا میں ست یا ممبر پہ کہتا ہوں میں جوش خطابت میں نہیں کہتا یہ محض میرا جوش خطابت نہیں بلکہ مصطفیٰ کی بواسط کے بعد اگر کوئی نبوزت کا دعویٰ کرے درجال کسیاب رامتی ہے جھوٹا ہے کوئی اگر یہ دعویٰ کرے درجال کسیاب رامتی ہے جھوٹا ہے میری آقا کی نبوزت کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا کروڑوں قیامتیں آسکتی ہے لیکن اب مصطفیٰ کی بواسط کے بعد کوئی نیامی بی اس طرفی پہ نہیں آسکتا شلیم مصطفیٰ عزمت مصطفیٰ اجادت ختم نبو بیت بیت علماء حق قرآن مہتے بیت صرف کب شر بلن مصطفیٰ کون میرے آقا جیسا ہو سکتا ہے کبلہ حضور تشریف لے آئے ہیں میں بات تو اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں لیکن ایک بڑی خوبصورت بات آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کون میرے آقا جیسا ہو سکتا ہے میرے آقا جیسا تو کوئی نبی بھی نہیں ہو سکتا حضور علیہ السلام ساری کائنات سے افضل ہیں اب ان کے بعد کوئی نبی اس درطی پہ پیدا نہیں ہونا کوئی نیا نبی اس درطی پہ نہیں آئے گا اللہ نے حضور علیہ السلام پر نبوت کی تکمیل کر دی ہے اب کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہونا ایک شخص حضور علیہ السلام اولین بھی ہیں آخرین بھی ہیں اول بھی محمد آخر بھی محمد اول بھی مصطفیٰ آخر بھی مصطفیٰ میرے ساتھ مل کر بولے اول بھی محمد آخر بھی محمد توجہ میری طرف رہیں ایک شخص کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اول بھی ہو آخر بھی ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلا بھی ہو آخری بھی ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور مقصود میں اول ہیں ظہور میں آخر ہیں جو چیز پہلے ہو وہ آخر نہیں ہوتی یہ تم کیا کہتے ہو کہ حضور پہلے بھی ہیں آخری بھی ہیں حضور اول بھی ہیں آخر بھی ہیں اول بھی محمد آخر بھی محمد وہ مجھے کہنے لگا کہ بتاؤ تمہارے نبی اس دنیا میں کب آئے تھے میں نے اسے کہا کہ میرے نبی اس دنیا میں تب آئے تھے جب لفظ کب بھی نہیں تھا وہ کہنے لگا کہ کوئی تو دن ہوگا جس دن نبی آئے میں نے کہا اس دن نبی آئے جب دن بھی نہیں تھا وہ کہنے لگا کوئی تو لمحہ ہوگا جس لمحے نبی آئے میں نے کہا اس لمحے نبی آئے جب لمحہ بھی نہیں تھا کہتا ہے کوئی تو وقت ہوگا جس وقت نبی آئے میں نے کہا اس وقت نبی آئے جب وقت نہیں تھا پھر جس بات بھی آگے کہتا ہے کہ پھر کب نبی آئے میں نے کہا لفظ کب بھی نہیں تھا نہ کب تھا نہ جب تھا نہ کب تھا نہ ادھر تھا نہ ادھر تھا نہ سمیت تھی نہ آسمان تھا نہ جنت تھی نہ دوزش تھی نہ ستانے تھے نہ کھکے شان سے نہ انسان تھے نہ جنبات تھے بلکہ بنانے والی صرف یہ خدا کی حسنی تھی یا بننے والی مصطفیٰ کی حسنی تھی آج شاعتم رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستا کی کر کے شاید یہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا میں اعلیٰ ہو جاؤں میرا نام دنیا میں اعلیٰ ہو جائے آخری بات آپ کے سامنے رکھنے جلا ہوں خطیب اسلام تشریف لات چکے ہیں بزم حسن ناروال پاکستان جو آپ کے سامنے جنہوں نے اپنے کلام پیش کیے حضرت علامہ مولانا آسم شاید صاحب ہمیشہ سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ہم ان کے مشکور ہیں برادر ہیں ہمارے ان سے درینہ تعلق ہے اللہ ان کا سایہ تادیر سلامت رکھے اللہ ان کی آواز میں مزید طاقت اور طوانائی پیدا فرمائے میں آخری بات آپ کی نظر کرنے لگا ہوں کہ شاتم رسول شاید یہ سمجھتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستا کی کر کے شاید دنیا میں آلہ ہو جائے گا اس کا مقام آلہ ہو جائے گا میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم بیدار رہو تمہیں بیداری ضروری ہے خاموش نہ رہو یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہ دے گی اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو ایک بات یاد رکھیں قربانی کی بنیاد اسلام کی بنیاد قربانی پہ ہے پاکستان کی بنیاد بھی قربانی پہ ہے ہم ختم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی تحفظ بھی کریں گے ہم پاکستان کی جگرافیائی اور معاشی سرحدوں کی حفاظت بھی کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت کرنا ہماری اولین ترجیح ہے پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنا ہماری اولین ترجیح ہے نہ ہم آقا کی ختم لبوت پہ کسی کافر کو بونکنے دیں گے نہ پاکستان کی اس زمین کی طرف کسی کافر کو میلی آنکھ سے دیکھنے کی اجازت دیں گے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء نے اس کائنات میں آنے کے بعد قربانیاں پیش کی ہیں ایک لاکھ چورتالیس ہزار صحابہ نے اس کائنات میں آنے کے بعد قربانیاں پیش کی ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے ہر نبی نے غلبہ دین کے لیے بے مثال قربانیاں دی ہیں لیکن قربانیوں کی جو داستان میرے اور آپ کے پاک پیغمبر نے دی ہیں انبیاء کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی دوستو بھائی افزرگو بھی یاد رکھیں جو قوم قربانیاں دینے کی عادی ہو جائے قاسمی صاحب جو قوم قربانیاں دینے کی عادی ہو جائے اللہ اس قوم کا نام بھی باقی رکھتا ہے اللہ اس قوم کی ادائیں بھی باقی رکھتا ہے ان قربانیوں کے ساتھ میرے اور آپ کے پاک پیغمبر کا بڑا مضبوط رشتہ ہے بڑا گہرا رشتہ ہے یہ قد و بن کی ساؤتوں کو یہ امت کیسے بھول سکتی ہے میرے آقا کی مکی زندگی کو یہ امت کیسے بھول سکتی ہے میرے آقا کے نبوتبت والا جسم رہو رہان کر دیا جاتا یہ امت کیسے بھول سکتی ہے میرے آقا کے جسمیں ادھر پہ پتھر مارے جاتے یہ امت کیسے بھول سکتی ہے شعبی ابھی طالب کی گاٹھیوں کو یہ امت کیسے بھول سکتی ہے اپنی بیگیوں کی طلاقیں برداشت کرنا یہ امت کیسے گول سکتی ہے بھائیوں یاد رکھو جو امت قربانیاں دینے کی عادی ہو جائے اللہ اس کا نام بھی باقی رکھتا ہے اللہ اس کی ادائیں بھی باقی رکھتا ہے میرے آقا کی قربانیوں کی ابتدا میرے آقا کے جدی امجد سے ہوئی ہے میرے آقا کی قربانیوں کی انتہا میرے آقا کے گرانے کربلا پہ ہوئی ہے اس قربانی کے راستے میں مجھے صدیق اکبر کا تڑپنا بھی نظر آتا ہے اس قربانی کے راستے میں مجھے آقا کے مسلحے پہ عمر فاروق کا لہولہان ہونا بھی نظر آتا ہے اس قربانی کے راستے میں مدینہ ترسول میں حضرت عثمان غلی کا خون سے لعلہ ظاہر ہونا بھی نظر آتا ہے اس قربانی کے راستے میں کوفے کی جامعہ مسجد میں حضرت علی المرتضاء کا تڑپنا بھی نظر آتا ہے اس قربانی کے راستے میں مجھے صحابہ کا جوک 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 آقا کی نبوت کے لیے قربان ہونا نظر آتا ہے دوستو میں صرف دین کی بات نہیں کر رہا میں صرف شریعت کی بات نہیں کر رہا میں صرف سیاست کی بات نہیں کر رہا بلکہ میرے آقا کی سیرت سے بطن کے تحفظ کا صبر بھی ملا ہے مدیرہ تلمنورہ سے اچانک خوزناک آوازیں ہوئی میرے پیغمبر اٹھے تلوان کھامی چلے گئے میرے آقا کے یار بھی گئے دیکھا جب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ میرے پیغمبر مخالف سمت سے تلوار کو لہلاتے ہوئے واپس آ رہے ہیں پیغمبر کے یاروں نے پوچھا اے پیغمبر آپ کہاں گئے تھے یہ جانی سار کس لیے ہیں آپ کہاں گئے تھے یہ غم خار کس لیے ہیں آپ کہاں گئے تھے یہ بیس جانی سار کس لیے ہیں حضوری صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جملہ سلو اپنے دلوں میں تختیوں پر لکھنے جانا حضوری صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا حضوری مدینہ سے کوفناک آوازیں آئیں میرے وطن سے کوفناک آوازیں آئیں اور تمہارا سپہ صلی اللہ محمد سویا رہے یہ نہیں ہو سکتا جاؤ میرے جانی سارو جاؤ میرے غم خارو جاؤ میرے دیوانو جاؤ میرے دوستو جاؤ میرے یارو جاؤ میرے صحافہ جا کے لیل مٹھی لیل سو جاؤ محمد اپنی لیل بوری کر چکا ہے ہم آج جاہد کرتے ہیں ہم آج ہاتھ اٹھا کر میرے ساتھ یہ وعدہ کرو کہ ہم آج جاہد کرتے ہیں کہ اگر کوئی آقا کی ختمین مبت پہ پانکے گا ترمین کرنے کی کوشش کرے گا جواب دیں گے اگر کوئی اس بطن کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا ہم اسے جواب دیں گے انشاءاللہ ہم اسے جواب دیں گے ہم جاہد کرتے ہیں کہ ہم اسلام کا جنگہ بھی گلاد کریں گے ہم آج کا کی ختمین مبت کا جنگہ بھی براہ کریں گے بس آخی بات ہمیں کرنا گیا ہے ہمیں اپنا کردار بیش کرنا ہے ہمیں اپنا کردار اپنے معاشرے میں بیش کرنا ہوگا وہ ہر طرح سے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا حضور علیہ السلام نے فران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے جو سوال کیا تھا چالیس سال کے بعد وہ سوال صرف یہ تھا حل وجد تیمون سادی کرنا ہو کازی بات اوہ لوگوں تم نے مجھے کیسا پایا کوئی سوال نہیں کیا جتنے بھی نبی آئے وہ ثبوت کے لیے صحیفیں لے کر آئے کتابیں لے کر آئے کوئی نہ کوئی موجزہ لے کر آئے لیکن حضور علیہ السلام نے کوئی موجزہ پیش نہیں کیا بلکہ صرف ایک ہی بات کی اوہ لوگوں تم نے مجھے کیسا پایا تو سارے اجہ کی زبان ہو کر بولے کہ ہم نے آپ جیسا مانت دار شخص نہیں دیکھا ہم نے آپ نے آج تک کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا بس آخری بار آخری نکتہ آپ کی نظر کرنے لگا ہوں حضور علیہ السلام نے فران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے چودہ سال کے چودہ سو سال کے بعد دوستوں کو یہ پیغام پہ دیا ہے کہ سنو تم آقا کی مانوگے تو کامیاب ہو جاؤگے آقا کی نہیں مانوگے تو رہو گے پھر بھی آقا کی جوتھیوں کے نیچے رہو گے پھر بھی اسلام کی جوتھیوں کے نیچے لیکن اگر آقا کی مان لوگے تو پھر صدیق بن جاؤگے پھر عمر بن جاؤگے پھر عثمان بن جاؤگے پھر علی بن جاؤگے پھر بلال و خبیت بن جاؤ گے ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قتم لبوت کا دفاع بھی کریں گے ہم پاکستان کی طرف بھی کسی کاثر کو ملیان سے دیکھنے کی اجازت نہیں دیں گے بس اس کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ محبت کون کرتا ہے سیاست کون کرتا ہے مجھے معلوم ہے میری حفاظت کون کرتا ہے اور ہم ہی نے لاج رکھی ہے بزرگوں کی یہاں ورنہ بزرگوں کی یہاں ورنہ سب ہی ٹکڑوں میں کلتے ہیں بغاوت کون کرتا ہے